موسیقی 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 اسلام علیکم الیس کچن میں خوش آمدی آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن بریانی اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے آپ رائس لیں میں نے 1kg رائس لیا ہے اور اسے 1.5 نار سے میں نے اسے پانی میں ڈپ کیا ہوا ہے 1kg میں نے چکن لیا ہے میں جتنے رائس لے رہی ہوں اتنا ہی چکن ہے اس کے بعد جو ویج میں جائے گا وہ ہے تین ادر درمینے سائز کے پیاز چار سے پانچ ٹوماتر ہری مرچے ہڑا دنیا ایملی آلو بخارا ایک پیالی دہی لہسن کا پیسٹ ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ اور جو سپائسز میں جائے گا وہ ہے تیز پتہ چھوٹی الائچی جائفل یہ میں پیس کے ڈالوں گی بادیاں کچھ پیس لونک دارچینی کالے مرچ اور زیڑا سرک مرچ ہلدی گڑم مسالہ چلی فلیکس اور نمک اس کے بعد جو ہم اس میں فوڈ کلر میں ایڈ کروں گی اس کے لئے دودھ لیا ہوا ہے اس میں مکس کر کے ایڈ کروں گی چلیں جی ریسپی سٹارٹ کریں ہلے میں ایک سائٹ پہ جام میں چاول وائل کر لوں گی اس میں جو کھڑے مسالے جائیں گے ہم تیز پتہ چھوٹی الائچی بادیاں لونگ زیرا کالے میچ کچھ میں بچا لوں گی جو کہ میرے سالن میں بھی ایڈ ہوں گے اس کے بعد ہم رائس ایڈ کریں گے اب ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے یہ آپ نے اتنے پکانے ہیں کہ آپ اس کی ایک کا نہیں رہ جائے آپ چیک کر لیجئے گا کیونکہ اسے دم بھی آنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اسے کوپ نہیں کریں گے تھوڑا سا آئل جائے گا تاکہ چاوہ لابس میں جڑے نہیں اور سالٹ ایڈ کر دیں گے سالٹ آپ نے حساب سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ جو ہم سالن کک کریں گے اس میں بھی سالٹ ہوگا ہم اوائل دالیں گے سب سے پہلے اس کے بعد اس میں پیاز ایڈ کریں گے سالٹ اسے تھوڑا سا براون کرنے کے بعد ہمیں اس میں پھر چکن ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا سا آئل اور جائے گا اس میں چنا ہمارا پیاز جو ہے وہ براون ہو گیا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ہمارے سپائسی سے وہ سارے ایڈ کر دیں گے اس میں اس ٹرچ پہ آکے ہم چکن ایڈ کریں گے ابھی ہم ایڈ رکھ اور لیسن ایڈ نہیں کریں گے ابھی ہم نے صرف گولڈن براون کے آرز میں چکن ایڈ کرنا ہے تاکہ چکن کی ختم ہو جائے ہم اس میں تھوڑا سا بریانی مصالہ ایڈ کریں گے دھگی جائے گا اس میں ایملی آلو بکھارا یہ آپ نے گٹھلیوں سمیتی ڈال دیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ایڈ کریں ادرہ کھڑی مرچوں کا پیسٹ آلو بکھارا اور ایملی وہ بھی سارا اسی سٹیج پہ آپ ایڈ کر دیں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے آلو بکھارا کا ٹیسٹ بہت مزے کار ایک دیگی بریانی جیسا اب اسے اچھے سے ہم اس وقت تک بنیں گے جب تک چکن تھوڑا اسے کور کر دیں گے تاکہ چکن گل جائے اور جو ہم نے اس میں ٹوماٹر وغیرہ ایڈ کیے ہیں وہ بھی گل جائیں پھر ہم اسے بھونیں گے پانچ سے دس منٹ کے بعد میں نے یہ اوپن کیا ہے ماشاءاللہ چکنیں ٹوماٹر وغیرہ گل چکے ہیں آلماسٹ یہ ٹوماٹر کا اپنا ہی پانی ہے میں نے کوئی پانی اس میں ایڈ نہیں کیا تھا یہ چکن گل چکا ہے اب مزید اسے سوفٹ کرنے کے لئے میں اسے اب بھونوں گی اب میں اسے کور نہیں کروں گی ماشاءاللہ ہمارا جو بڑیانی کا کورما ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی سے ہی کھانے کا دلکار ہے یہ یمی اس کی لوکاری ہے اب اس اسٹریچ پہ آکے ہم اس میں ہڑا دنیا اس کی مانگے اور یہ ریڈی ہے بھائی تو اب ہم اس کی لیئرز لگائیں گے یہ چاول میرے بلکل ریڈی ہیں ایک کنی اس کی میں نے رکھی تھی تاکہ واقعی جب دم دوں تو وہ سئی سے گل جائیں اب میں اس کی لیئرز لگاؤں گی ادھر میرا کورما بھی ریڈی ہے سب سے پہلے آپ جام میں اوائل ڈالیں گے اسے اچھے سے گریس کریں تھوڑا سئی ڈالیں گے اب ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے رائس ایڈ کرنے کے بعد اپنے پرس لیئر رائس کی لگانی ہے اس کے بعد اپنے ایک لیئر چکن کی لگانی ہے تھوڑا سا اس میں مسالہ آپ رکھئے گا اس کا تاکہ ہر بائٹ میں آپ کو چاول کہیں سے پھیکے نہ لگیں اور ہر بائٹ میں آپ کو سپائسز اس کے فیلوں بڑھانی کے اب میں اسی طرح ساری لیئرز لگا کے چکن کے بعد ہم رائس کی ایک اور لاسٹ والی لیئر لگائیں گے یہ میں نے ٹری لیئرز ٹوٹل لگائیں ہیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ جو میں نے کچھ ہرادنیا لیا تھا لیمن پیس لیا تھے ادھرکے سلائس سرخ پیاز اور ہری مرچیں اب اس کے اوپر یہ لگا دیں گے ہم اور باقی جو مسالہ ہمارا بچا تھا یہ بھی لگا دیں گے سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دودھ دکھایا تھا اس میں میں نے اورینج فوڈ کلرڈ ایڈ کیا ہے آپ یلو اور اورینج دونہ مکس بھی کر سکتے ہیں مجھے اورینج پرسنلی پسند ہے تو آپ وہ ایڈ کر لیں دودھ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اسے ہلکی آج پہ پندرہ منٹ کے لیے دم پر لگا دینا ہے دم پندرہ منٹ ہوکے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں دم کھولتے ساتھ آپ نے اس میں جو اس کا سیکرٹ جو دیگی ٹیسٹ آئے گا بڑیانی کے اندر وہ ہے کیوڑا ایسنس وہ دو سے تین ڈروپ آپ نے ایڈ کر دینے ہیں آپ اسے اچھا سے مکس کریں گے اب میں آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے جاتا ہوں ہماری مزے دار چکن بڑیانی بلکل ریڈی ہے جسٹ ہیو لک آپ میری ریسپی کو ضرور ڈرائے کیجئے گا کیونکہ آپ کی بڑیانی بھی بہت مزے کی بننے والی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ